السلام علیکم آپ دیکھ رہا ہے یہ ورڈ میں ہوں آپ کے ساتھ زبیر علی دوستو کل ہم نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ جنرل قاسمی سلیمانی کی مزار کے پاس ایک بھینکر دھماکہ ہوا ہے جس کی وجہ سے ایران بدلے کی آگ میں جلتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن دوستو اب ایسا لگنے لگا ہے کہ لیبنان کی طرح بھی بھینکر دھماکے ہو سکتے ہیں لیبنان کے اندر بھی غزہ کی طرح ہی حالات ہو سکتا ہے کیونکہ لیبنان کے لیے وہاں سے اپنے ناغریکوں کو واپس کرنے کی اور لیبنان کو خالی کرنے کا آہان کیا ہے بہت سارے دشوں نے کناڈا جرمنی اور سویڈن نے اپنے ناغریکوں کو واپس کرنے کے لیے وہاں پر اعلان کر دیا ہے کہ جتنے بھی ان کے ناغریک لیبنان کے اندر موجود ہیں سب کے سب وہاں سے نکل آئیں اس طرح کا چنواتی دے دی گئی ہے وہیں پر دوستو حضباللہ کے نیتا انصار اللہ کا بڑا بیان نکل کر سامنے آیا ہے غزہ کے لیے وہیں پر دوستو امارت اللہ خامنی کی طرف سے بڑا بیان سامنے نکل کر آیا ہے انہوں نے صاف طور پر جو بات گئی ہے وہ آپ لوگ کے سامنے رکھوں گا حضباللہ نے تاور طور میں زائلت آگئی ہیں اور بوچار کر دی ہے اس کے بعد سے ہی اسرائیل پوری طرح سے بوخلائے ہوا ہے اور اسرائیل ہر طرح سے ہاردہ ہوا نظر آ رہا ہے وہیں پر دوستو جس طرح سے بیروت کے اندر جو حملہ ہوا ہے جس کے اندر صالح العروری کو شہید کر دیا گیا حماس کے ٹوپ ریڈر تھے جنہوں کو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ حماس کے لڑاکوں کی استعاپنا انہوں نہیں کی تھی صالح العروری کو جو شہید کر دیا گیا ہے اس کو لے کر ایران کے اندر بہت بہنگ کر بوال ہو چکا ہے جنتہ جو ہے سڑکوں پر نکل کے آ چکی اور امریکہ کے خاتمے کی مانگ کر رہی ہے تو خبریں بہت بڑی بڑی سامنے نکل کے آئے ہیں چندی منٹوں کے اندر آپ کے سامنے ساری خبروں رکھنے کی کوشش کروں گا ہر ایک خبر کو ذرا غور سے سنیے گا سب سے پہلے ہم لوگ رکھ کرتے ہیں دوستو کناڈا اور جرمنی کے اس خبر کی طرف اس خبر کو ذرا غور سے سنیے گا کہ لیبنان کو خالی کرنے کے لیے ان لوگوں نے ساپ طور پر اپنے ناغریکوں سے کہہ دیا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کناڈا جرمنی اور سویڈن نے اپنے سبی ناغریکوں سے ترنت لیبنان چھوڑنے کا آہان کیا ہے یعنی کہ انہوں نے اپنے ناغریکوں سے کہہ دیا ہے کہ جو لوگ بھی لیبنان کے اندر موجود ہیں کناڈا کے جرمنی اور سویڈن کے لوگ اگر وہاں پر موجود ہیں تو وہ ترنتی وہاں سے لیبنان کو چھوڑ کر نکل آئے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ان لوگوں نے لیبنان کے اندر سے کیوں بلایا کہ لیبنان بھی غزہ بننے والا ہے کہ لیبنان کے اندر غزہ کی جنگ لیبنان کے اندر جا کر شفٹ ہوگی یہ ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے جس طرح سے وہاں سے اپنے ناغریکوں کو ان لوگوں نے ہٹھائے جرمنی نے اور کناڈا نے اور سویڈن نے کیونکہ انہوں نے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ وہاں سے ترنتی جو ہے وہ لوگ باپس آ جائیں جو لوگ جرمنی کناڈا اور سویڈن کے لوگ ناغریک وہاں پر اگر ہیں تو وہ لوگ ترنتی لیبنان کو چھوڑ کر وہاں سے نکل آئیں تو صاف سبھی کو بتا ہے ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ دچڑ افریقہ بھی کھل کر اسرائیل کے خلاف ہو چکا ہے دچڑ افریقہ نے انتراش نیائلے کے اندر آئی سی جی کے اندر جو اسرائیل کے خلاف مقدمہ نرسنہار کا دائر کیا ہے اس کا پوری طرح سے ملیشیا نے جو ہے سمرتن کیا ہے ملیشیا نے صاف طور پر کہا ہے کہ دچڑ افریقہ نے یہ کام صحیح کیا اور یہ کام ہونا چاہیے تھا اسرائیل کے خلاف انتراش نیائلے کے اندر مقدمہ دائر کیا گیا ہے اور اس کے بعد سے ملیشیا نے یہ سمرتن کیا ہے آپ لوگ سکرین پر ریپورٹ دیکھ سکتے ہیں ملیشیا نے اسرائیل کے خلاف انتراش نیائلے میں دچڑ افریقہ کے آبیدن کا اس آدار پر سمرتن کیا کہ اس نے غزہ میں نرسنہار کیا تھا یعنی کہ دچڑ افریقہ نے انتراش نیائلے کے اندر جو مقدمہ دائر کیا ہے تو اس کا پوری طرح سے ملیشیا سمرتن کر رہا ہے کہ دچڑ افریقہ نے یہ کام صحیح کیا ہے اور اسرائیل کے اوپر اس طرح سے مقدمہ ہونا چاہیے تھا وہیں پر دوستو امریکہ کے بیدیش بیباغ کی طرف سے حماس کی لڑاکوں کو لے کر بڑی خبر سامنے نکل کیا ہے امریکہ کے بیدیش بیباغ نے صاف طور پر کہا ہے کہ حماس کو ہرایا نہیں جا سکتا ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اسرائیل اور حماس کے بیچ یود کا چھیتر میں وستار ہو صاف طور پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس بات کو جو امریکہ کے بیدیش بیباغ نے بھی سویکار کر لیا ہے کہ حماس کو نہیں ہرایا جا سکتا ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اسرائیل اور حماس کے بیچ یود جیتر کا جو ہے وستار ہو کسی بھی طرح سے وہیں پر دوستو حضباللہ نے اسرائیل کے کئی سینٹ اکانوں کو اپنا نشانہ بنایا ہے کئی مزائلیں جو ہیں ان کو اوپر پوچار کر دی ہیں اسرائیلی سینٹ اکانوں کو پوری طرح سے تحسنے اس کر دیا ہے اسکرین پر آپ لوگ اس ریپورٹ کو جھرہ غور سے دیکھئے گا کہ حضباللہ نے دو اسرائیلی سینٹ اکانوں کو اپنا نشانہ بنایا ہے وہیں پر دوستو ایک اور ریپورٹ میں آپ لوگ کے سامنے رکھ رہا ہوں حضباللہ کے نیتہ حسن نصر اللہ نے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ حضباللہ کے نیتہ حسن نصر اللہ سے غازہ میں جیت حاصل نہیں کر سکتا ہے حضباللہ کے نیتہ حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ غازہ کے اندر جو پچھلے تین مہینے سے ید چل رہے اس کو لے کر حضباللہ کے نیتہ حسن نصر اللہ نے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ اسرائیل نے اپنی ایڑی اور چھوٹی کا جور پورا لگا دیا لیکن وہ تین مہینے کے اندر کسی بھی طرح کی اپنی جیت حاصل نہیں کر پایا حماس کے لڑاکے اور حضباللہ نے اس کو بہت بھاری نقصان اور بہت بھاری شکست سے دی ہے وہیں پر دوستو حضباللہ نے تقریباً تین روکیر تیس مزائلیں داگی ہیں برقان مسائلوں کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس پر داگی گئی ہیں اسکرین پر آپ لوگ اس رپورٹ کو درہ غور سے دیکھئے گا آج تین گیارہ دوہزار چوبیس کو یعنی یہ کل کے دن کی رپورٹ ہے تین جنوری کی پہلے مہین نہیں تین جنوری کی رپورٹ ہے دوہزار چوبیس کی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ تین ایک دوہزار چوبیس کو حضباللہ نے آئیڈی ایف سائٹوں کو نشانہ بناتے ہوئے کم سے کم آٹھ آپریشن کیے پانچ آپریشنوں میں سیدھے اسرائیل سینیکوں کو نشانہ بنایا گیا تین میں کل سات برقان مسائلوں کا اوپیوک کیا گیا آئیڈی ایف ڈوبی بیرک پر لگ بگ تیس روکیٹ کی بوچار کی حضباللہ کی برقان مسائل اپنی دس کلومیٹر سیما کے کارن آئرنڈ ڈوم سے پرتر اچھت ہے اور یہ پانسو کلوگرام بسپورٹک سامگری کا پیلوڈ لے جاتی ہے جس سے بیاپک شہتی ہوتی ہے آئیڈی ایف کے ڈوبی بورک پر تیس مزائلیں داگی گئی ہیں اسرائیل کے بہت سارے سینٹھکانوں کو جو ہے نشانہ بنایا گیا ہے وہی پر دوستو میں نے آپ لوگ کو بتایا کہ دچڑ افریقہ نے جس طرح سے اندراشے کے اندر اسرائیل کے خلاف نرسنہار کا جو مقدمہ دائر کیا ہے اور پوری طرح سے اس کے خلاف آئی سی جی کی طرف سے بڑا بیان نکل کر آئے ہیں اندراشے نیائلے کے اندر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اندراشے نیائلے کی طرف سے بیان نکل کر آئے کہ اسرائیل نے جو نرسنہار غزہ کے اندر فلسینیوں کا کیا ہے اس پر سنوائی جو ہے گیارہ جنوری کو کی جائے گی گیارہ اور بارہ جنوری کو اسکرین پر آپ لوگ اس ریپورٹ کو جرہا گھوڑ سے پڑھئے گا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اندراشے نیائلے آئی سی جی نے گیارہ اور بارہ جنوری کو غزہ نرسنہار پر دچھڑ اپریقہ بنام اسرائیل کے لیے سارویجنک سنوائی کی بھوچڑا کی ہے جو دچھڑ اپریقہ نے صاف طور پر اسرائیل کے خلاف مقدمہ دائر کیا تھا اس کو لے کر ملیشیا نے جو پوری طرح سے اس کا سمرتن کے آئے تو اب دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ گیارہ اور بارہ جنوری کو اس بارے میں سنوائی ہوگی اب دیکھنا یہ ہے کہ اندراشے نیائلے کے اندر کسی بھی طرح سے فلسطینیوں کو کوئی بھی راحت ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے کیا اندراشے نیائلے کے اندر فلسطینیوں کو اپنی زمین دی جائے گی کیا اسرائیل کو پوری طرح سے اس کو صدہ ملے گی یہ بہت بڑے سوال ہیں دوستو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مدھے پوروی کے اندر ایک بہت بھاری جنگ جو ہے چھڑ سکتی ہے امریکہ اور اسرائیل اندری اندر اسرائیل کی موساد جو ہے خوفیہ ایجنسی وہ اندری اندر بڑے بڑے جو ہے ساجش رستی ہوئی نظر آ رہی ہے اس نے کئی پہلے دیشوں کے اندر مسلمانوں کے خلاف جو ہے جنگ بڑھکانے کا کام کیا تھا کل کی ریپورٹ کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ موساد اندری اندر ریمورٹ کنٹرول سے جگہ جگہ پر بسپورٹ کر رہی ہے جگہ جگہ پر حملے کر رہی ہے تو اب اسی کا ویشلیشن میں آپ لوگ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اس کو ذرا غور سے سنیے گا کہ کس طرح سے ایران کے اندر جو حملہ ہوا ہے درگاہ کے پاس جو حملہ کیا گیا ہے اس کو لے کر جو ہے بڑا خلاصہ کیے جا رہا ہے کہ اب تک دو سو دس تقریبا لوگوں کی موت ہو چکی ہے دعویٰ کیے جا رہا ہے آپ لوگ اس رپورٹ کو ذرا غور سے سنیے ایران میں آج کا حملہ جس میں ادھکارک طور پر اب تک دو سو دس سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے پچھلے کچھ دنوں میں ایران کے لیے ایسا ہی ایک بڑا جھڑکہ ہے سب سے پہلے اسرائیل نے سمبھکت سنیوکت راج امریکہ کی ہری جھنڈی کے ساتھ سیریا میں ہوای حمرے میں ایرانی جنرل موسا بھی کو مار ڈالا کل لیبنان کی راجزانی بیروت میں ہماس کے نیتا کے حتیہ کر دی گئی تھی آج موساد نے ایرانی ادھکاریوں کے انسار حرک ازرائیل نے انکار کیا ہے ایران میں آتنگوادی حملہ کیا اور دو سو دس سے ادھک لوگوں کی موت ہو گئی اور کئی گھائل ہو گئے آتنگوادی حملہ بریف کیس بموں سے کیا گیا تھا جنہیں ریموٹ کنٹرول دورہ دور سے بسپورٹ کیا گیا تھا جو موساد کی ایک وششت تقنیق ہے یعنی کہ دعویٰ کیے جا رہا ہے کہ یہ موساد کی ایک وششت تقنیق ہے وہ موساد اس چیز کو لے کر بہت زیادہ سرخیوں میں بنا رہتا ہے کہ وہ ریموٹ کنٹرول سے ہی دور سے بیٹھ کر حملے کرتا ہے یہ پہلے سے ہی پشت ہے کہ ازرائیل اور امریکہ خلے عام ایران کو ایک بڑے یدگی شنوطی دے رہے ہیں اس کے علاوہ سہنگ راجی امریکہ اور اس کے کچھ جاگیردار راجیوں نے یمن کے ہوتیوں کو انتین چیتاب نہیں بھیجی اگر انہوں نے اسرائیل کی اور جانے والے جہازوں پر حملے نہیں روکے تو انہیں پریڈام بکتنا ہوگا آج بول ایشیر جنرل نے بھی لکھا کہ ہوتیز پر حملے کی کاریوجنہ تیار ہے فیلال ایران کی سرووچ راشیس رشیہ پریشت جل ہی ایک آپاد بیٹک بلائی گی ایک بات اس پرش ہے کہ اسرائیل کو احساس ہو گیا ہے کہ وہ اکیلے فلسطینیوں کو نہیں آرہ سکتا ہے اس لئے وہ امریکہ کے لئے سیدھے ید میں جانے کا بہانہ ڈونڈے گا اس لئے ایران کو اس سمیں سب سے زیادہ اقصایا جا رہا ہے فیلال مدیپورب میں حالات بہت تناؤپور ہیں ساکھ طور پر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران کو اس لئے اقصایا جا رہا ہے تاکہ ایران اس پر حملہ کرے تو پھر سیدھے سیدھے امریکہ اس یدھ میں شامل ہو سکے امریکہ بھی کھل کر ازرائیل کے سنگ یدھ میں شامل نہیں ہو پا رہا ہے اس یدھ کو پوری طرح سے وہ اپنے ہاتھ میں نہیں لے پا رہا ہے تاکہ ایران اگر حملہ کرے گا تو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران کے حملہ کرنے کے بعد ترنتی امریکہ اس یدھ میں ایکٹیب ہو جائے گا اور اس جنگ کا دائرہ اور تیزی سے دوسری جگہوں پر پھیل پڑے گا دوستو ایران کے اندر نارے لگ رہے ہیں ایران کے بیروت کے اندر جس طرح سے ازرائیل نے جو حملہ کیا ہے صالح العروری کو شہید کر دیا اس کے بعد سے ایران کی جنتہ اگٹھی ہو چکی ہے اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران میں لوگ نارے لگا رہے ہیں امریکہ کو موت ہو اس طرح کی بات اپنی سرکار سے کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آیت اللہ خامنہی سے کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ازرائیل اور ایران کی موت ہو ازرائیل اور ایران پر تاوردن میں زائل ادا گی جائیں اسکرین میں آپ لوگ ایک بار اس ریپورٹ کو دیکھیں بے بزاری کہ جر محرکہ بھی سر جادیم دونشگر آفتو برمی جادیم انکام شہادتہ آبو زہیار مالو پہ پشید زندہ ترمی جادیم مال مال امریکہ ویڈیو کے اندر دعویٰ کیے جا رہا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ازرائیل کی اور امریکہ کی موت ہو ایران میں یہ لوگ نعرے لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ساری ریپورٹ ہم نے آپ لوگ کے سامنے رکھی ہے باقی آپ لوگ کیا سوچتے ہیں اپنی رائی کمینش اکسر میں ہمیں ضرور دی دئیے گا ملتے ہیں اگر ویڈیو میں جب تک کے لئے اپنا خیال رکھیے گا